اسلام علیکم سٹورنٹس ہمارا لاسٹ لیکچر جو تھا وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا جس کا لاسٹ پوائنٹ تھا ویلیج کانسل ویلیج اینڈ لیبر کانسلز تحصیل نازم اپنے عوضہ سنبھالنے کے بعد نوے دن کے اندر اندر تحصیل ٹاؤن بھر میں دہی اور ہمسایہ کانسلوں کے انتخابات کرائے گا اگر تحصیل نازم اس میں ناکام رہے تو ایسے صورت میں ظلہ ناسم تیس دن کے اندر اندر انتخابات کرائے گا تحصیل ٹاؤن اور ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے تحصیل ٹاؤن کے دہی اور شہری علاقوں کے لیے اور ہمسایہ کانسلوں کے راکین کی تعداد کا تائین کرے گا دہی اور ہمسایہ کانسل کی تشخیل دہی اور ہمسایہ کانسل کے لیے سے گیارہ تک ہوگی باشرتیہ کانسل میں ایک نشست خواتین کے لیے ایک نشست کسانوں اور مزدوروں کے لیے محفوظ کر دی جائے گی دہی اور ہمسایہ کانسل کے راقین میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے رکن کانسل کا چیئرمین ہوگا رکن کانسل کا چیئرمین ہوگا ویلج کانسل کا کام کیا ہوگا وہ اپنے دہی اور جو ہمسایہ کانسل کے مسائل کو حل کرنے میں شہریوں کی شرکت میں معاملت ثابت ہوگی رورل اینڈ نیبر کانسل جو ہیں شہری کمیونٹی بورڈ اور سرکاری افسران کے درمیان رابطے کا کام کرے گی دہی اور ہمسایہ کانسل شہریوں کے ان کے اپنے مسائل میں شرکت اور حال کے لیے متحرک کرے گی شہری حقوق اور فرائض کی تعلیم مقامی ترقیاتی کاموں کو فروغ دینے کے لیے کام کرے گی چھوٹی چھوٹی ترقیاتی اور تعمیری منصوبوں پر عمل درامت کے لیے منتخب نمائن دے اور شہری کمیونٹی بورڈ سے تعوون اور ان کے درمیان رابطے کا کام کرے گی جس منصوبے کے لیے یونین کانسل سے رقم نہ مل سکے ان کے اخراجات کے لیے چندہ مہم چلائے گی عام شہریوں کے لیے تفریح کے مواقع پیدا کرے گی نوجوانوں کو تعمیری کاموں کے لیے آمادہ اور منظم کرے گی دیہات صدارنے کا کام کرے گی شہری کمیونٹی بورڈ کے لیے مناسب افراد تلاش کرے گی اور ان کے لیے منصوبوں کے لیے سرکاری اداروں سے مدد اور تعاون بھی لے گی ویلیج کانسل کی کچھ ذمہ داریاں بھی تھیں فراہمیاں آپ کی ذرائع کی ترقی کے لیے بہتری کے لیے کام کرے گی صحت کے لیے اور پورا کرکٹ کی نکاسی کی انتظام کرے گی ملویشیوں کے لیے پانی اور نہانے کی جگہ کا قیام کرے گی پانی کو الود کی سے بچانے کی غرص سے اقتدامات کرے گی غیر مسلا محافظین کے ذریعے دیہات اور ہمسایہ علاقوں میں پاچ اینڈ وارڈ کا نظام قائم کرے گی دہی اور ہمسایہ علاقوں کے لیے سپورٹس ٹیمو اور ثقافتی تفریحات کا انتظام کرے گی اپنی ہمسایہ اور بلدیاتی سرگرمیوں کو فروغ کی غرص رضا کرانا ذرائع مسلم جسمانی میند زمین جائداد نگت رکوم وغیرہ کے لیے باشندوں کو فسیلیٹیٹ کرے گی آمدن اور خرچ ایک منٹ امداد باہمی کی انجمنوں کی تشکیل اور قیام میں سہولیات فراہم کرنا تاکہ معاشی منافع کے حصول اور غربت کو کم کر سکی مہتاجوں اور مظہوروں کی جو ہے وہ امداد کرے گی اور اس کے علاوہ شجرکاری کے اوپر بھی اس کی توجہ ہوگی اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو پہلا پوائنٹ اس دن اس وقت پڑھایا تھا سی سی بیس سی سی بیس جو ہیں یہ ہر علاقے میں غیر منتخب شہریوں کا گروپ جس کو سیٹیزن کمیونٹی بورڈ کے نام سے بکارا جاتا ہے تشکیل دے سکتا ہے شہری کمیونٹی بورڈ اپنے آپ کو خود منظم کرے گی اور اپنے کام کو خود تائیون کرے گی اپنے رہنماؤں کا چناؤں بھی خود کرے گی بورڈ کے راکین پر مشتمل جرنل باڈی چیئرمین انتظامیان کمیٹی سیکٹری کا انتخاب کرے گی ان کی عودوں کی میاد ایک سال ہوگی جو انتخابات کے ذریعے مزید ایک سال یا اس سے زیادہ جو ہے بڑھائی جا سکتی ہے اس کا انحصار جو ہے وہ جرنل باڈی کے فیصلے پر ہوگا اس کی اہمیت کیوں ضروری ہے اس کی اس لئے ضروری ہے کہ معاشرے کے مصبت رسوش رکھنے والے باسلائیت افراد کو استماعی ترقی کے کاموں میں شرکت پر امادہ کرنے کے لیے ایسا محول بنایا جائے کہ ان کے علم تجربے اور صلاحیت جو ہے وہ خدمت خلق جذبات سے فائدہ اٹھا سکیں جذبے سے فائدہ اٹھا سکیں یہ بورڈ مقامی مسائل حل کرنے کے لیے فنڈہ کٹھا کریں گے یہ بورڈ اپنے مقاصد کی تکمیل کی پیش نظر دیگر ازا کرانا تنظیموں سے بھی رابطہ قائم کر سکتی ہیں یہ بورڈ اپنے آپ کو نگرانی کے لیے ریجسٹریشن آتھارٹی سے ریجسٹر کرائیں گے اور یہ نگرانی زلے کی سطح پر ہوگی یہ بورڈ جب مقامی منصوبوں کے لیے مقامی وسائے بروکار لائیں گے تو انہیں حکومتی سطح پر بھی تامن ملے گا شہریوں کی نگرانی کے نتیجے میں نیچلی سطح پر فائدہ اٹھانے والوں کے کوئی یہ موقع ملے گا کہ وہ منتخب نمائندہ اور سرکاری افسران کو خاص معاملات میں اپنی شکایات سے اکہہ کر سکیں یہ بورڈ یونین کانسل کی سطح پر نگران کمیٹیوں کا تامن سے کام کریں گے اس کی جمع ہوئی اطلاعات یونین تحصیل اور زلہ سطح کے حکام کے لیے مفید ثابت ہوں گی ان کے فنڈز کہاں سے آئیں گے شہری کمیونٹی بورڈ کے تمام فنڈز جو ہیں وہ کسی بینک یا ڈا خانے میں رکھے جائیں گے اور تمام لیندین چیک کے ذریعے کیا جائے گا بورڈ کی سلانہ اجلاس میں سیکٹری حساب کتاب کا سلانہ گوشوارہ پیش کرے گا جس کی منظوری کے بعد یہ گوشوارہ تیس دن کے اندر اندر ریجسٹریشن اتھارٹی کو پیش کیا جائے گا یہ غیر منافع بخش تنظیم ہے شہری کمیونٹی بورڈ جو سیٹیزن بورڈ ہے یہ ہے غیر منافع بخش تنظیم اس کی آمدنی کا کوئی بھی حصہ کسی بھی رکن یا مالی امداد دینے والے کو بطور منافع سود یا بونس نہیں دیا جائے گا بورڈ کی تحلیل اور اس کی ریجسٹریشن منسوخ ہو جائے گی ہو جانے کی صورت میں اس کی املاق متعلقہ مقامی حکومت کو منتقل ہو جائیں گی بورڈ کی تمام حسابات آرڈٹ سے مشروط ہوں گے یہ ہمارا پچھلا لیکچور جو تھا اسے کمپلیٹ کیا آج ہم نے پڑھنا ہے تحصیل کونسل یونین کونسل تو ہم نے پڑھ لی ہے اس کا جو ہماری